آج سامار جی کرکن علیہ شمسی نے ہمارے ہائی ٹیک نیوز سے بات کرتے ہوئے وقبوٹ پر تنقید کی اور حجہوس کے بازو جو عمارت ہے جو پوری طرح سے بنی بھی نہیں ہے جو مسلمان کی وقت جائداد ہے اس کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیا حجہوس سے متصل ایک بڑی عمارت جو کہ انکمپلیٹ شکل میں چھہری ہوئی ہے اور شکوا کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی وقت جائدادوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا گیا دراصل میں بات کر رہا ہوں حجہوس کے بلکل بغل میں ایک ایسا سٹرکچر چھارا ہوا ہے جو کہ بلکل انکمپلیٹ ہے اس کے سلسلے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ بلڈر کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا اور وہ کیس چل رہا تھا دراصل اس عمارت کی تاریخ یہ ہے کہ اس زمین کو کانگریس کے دور میں خریدا گیا اور وہاں پہ عمارت بھی کانگریس کے دور میں بنائی گئی لیکن ٹی ایر ایس حکومت کی سب سے بڑی ناکامی اور وف بوٹ کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ اس زمین کو خریدنے کے باوجود وہاں پر عمارت ٹھینے ٹھہرانے کے باوجود بھی وہ کھرائے دار نہیں ڈھونک سکی بلڈر کے ساتھ جو جھگڑا بتا گیا وف بوٹ چیرمن نے تقریباً نو مہینے پہلے کروڑ دیر کروڑ روپے دے کر بلڈر کے ساتھ سٹیلمنٹ کیا سٹیلمنٹ کرنے کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ وہاں پر جو عمارت ہے اسے کارپریٹ کمپنی کو کرائے پر دیا جائے گا لیکن ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ کارپریٹ کمپنی کو کرائے پر دیا جائے یا پھر مینورٹی ڈپارٹمنٹ یا پھر گورنمنٹ کے محکمہ جات کو کرائے پر دیا جائے کچھ خائدین کی طرف سے یہ ارچنیں دالی گئی اور ان ارچنوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی تک وہ کرائے پر نہیں دی گئی ہے جس سے مسلمانوں کو کروڑ روپے کا نقصان ہوا وغبوٹ کے سلسلے میں اور مسلمانوں کی ترقی کے سلسلے میں اگر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار ضرور آ کر ہجاوس کے بازو کی وہ عمارت دیکھ لیں جو اپنی بربادی کا شکوا کر رہی ہے جہاں پر کچھرا پڑا ہوا ہے اگر آپ سلار میں جا کر دیکھیں تو چھے سے آٹھ فٹ آپ کو پانی ٹھہرا ہوا ملے گا پرانا فرنیچر ڈالا گیا ہے کچھرا کنڈی بنا دیا گیا ہے مسلمانوں کی جہدادوں کو لہٰذا میں یہاں پر کوئی اپیل تو کرنا نہیں چاہتا ہوں بلکہ عوام سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پھر ایک بار دھوکے میں نہ آئیں مسلمان اپنی جہدادوں کی حفاظت کے لیے اس بار صحیح فیصلہ کریں